السلام علیکم دوستو آج دو اگست اور سوموار کا دن ہے سعود عرب کی فٹا فٹ بڑی خبر ہم آپ کا سواگت ہے میں ہوساکی مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں گلف لائف اندی تو آج کی نیوز بلٹن کی شروعات میں سب سے پہلے مدرسے کو لے کر بات کریں گے مدرسے کو لے کر ایک نئی اپ ڈیٹ آئی ہے جس میں ایک گوڈ پوئنٹ ایک بیٹ پوئنٹ ہے تو سب سے پہلے آپ کو گوڈ پوئنٹ بتا دیتے ہیں تو گوڈ پوئنٹ یہ ہے کہ مدرسہ کھلنے کے لیے کنفرم خبر آگئی ہے کہ اب ہر حال میں مدرسے کھل نہیں ہے یعنی آن لائن جو پڑھا چل رہی تھے اب ویسا نہیں چلے گا پڑھائے آف لائن ہوگی لیکن اس کے لیے شرط کیا رکھی گئی تھوڑا سو آپ کو بتا دیتے ہیں صرف انٹرمیڈیٹ اور ہائی سکول یعنی میڈل اور سیکنڈری والے بچوں کے لیے ہی اسکول باقاعدہ کھلیں گے ادھروائیس چھوٹے بچوں کے لیے ابھی پڑھائے پہلے کی طرح آن لائن ہی رہے گی اب اس کے لیے شرط کیا لگا گئی ہی منسٹر آف ایڈیوکیشن کی طرف سے تھوڑا سو آپ کو بتا دے ہیں کہ اگر تیس اکتوبر دوہزار اکیس تک سعودرک کو جو کل پوپولیشن ہے اس کے ستر پرسنٹ لوگوں کو کرونا ویکسین کی دونوں ڈوز اگر لگ جاتی ہے تو ایسے میں نرسری اور پرائمری کے بچوں کو بھی مدرس سے آنے کی جازت ملے گی ل اگر تیس اکتوبر دوہزار اکیس سے پہلے جو سعودرک کی کل پوپولیشن ہے اس کے ستر پرسنٹ لوگ دونوں خوراک نہیں لیتے ہیں تو اس دوران بھی پڑھائے کو آن لائن ہی رکھا جائے گا لیکن جو میں نے آپ کو بتایا کہ انٹر میڈیٹ اور ہائی سکول ان کے لیے پرمننٹ ہو چکی ہے ان کے لیے پڑھائے باگایتہ شروع کی جائے گی لیکن یہاں پر بات چل رہی ہے پرائمری اور نرسری کی تو ان کے لیے شرط رکھی گئی ہے کہ جو سعودرک کی ک بہتاک کس کی ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے لیکن اگر ڈیڈ لائن کے بعد بھی جس بھی دن ستر پرسنٹ پوپولیشن کو ویکسین لگ گئی فورا ہی جو چھوٹے بچے ہیں ان کو مدر سے جانے کی اجازت مل جائے گی بیتر دن ہم بات کر رہے تھے کہ ویکسین سعودرہ میں کتنی زیادہ ضروری ہو گئی ہے فیلحال تو مجبوری بہت زیادہ نہیں ہے کام چل سکتا ہے یعنی مارکٹ وغیرہ میں شوپنگ مول میں یا پبلک ٹرانسپورٹ وغیرہ میں اگر آپ کو جانا ہو تو پھر ویکسین لگی ہونی ضروری ہے لیکن اتنی زیادہ پرابلم نہیں کہ اس سے کام نہ چل جائے لیکن اس خبر کو سننے کے بعد اب آپ کو یہ کنفرم ہو جائے گیا کہ سعودرہ میں اگر رہنا ہے تو ہر حال میں ویکسین لگانی ہوگی ابھی میں آپ کو بتا دو کہ سعودی گورنمنٹ جو نئی گائیڈ لائن جاری کی ہے اس کے مطابق پرائیویٹ کمپنیوں میں کام کرنے والے ورکر ہو سکتا ہے کہ جو آفیس میں کام کرتے ہیں ان پر پہلے پابندی لگے اور جو سائٹ وغیرہ پر کام کرتے ہیں ان کو تھوڑے سی ڈھیل دی جائے ان کو تھوڑے سی گنجاش ملے لیکن یہاں پر بات ہو رہی ہے پرائیویٹ کمپنی میں کام کرنے والے ورکروں کی تو ان کے لئے نو اگز تک کا ٹائم دیا گیا ہے کہ ان سے کام جو ہے وہ آن لائن لیا جائے جن لوگوں نے بھی ویکسین نہیں لگوائی ہے اور نو اگز تک بھی اگر یہ ویکسین نہیں لگواتے ہیں تو پھر ان کو پرائیویٹ کمپنی جو ہے وہ چھٹی دے گی اور جو وارشک چھٹی ہوتی ہے سالانہ اس میں سے چھٹی دے سکتی یعنی ابھی سیلری نہیں کارٹنی ہے اور جب سالانہ چھٹیاں ختم ہو جاتی ہے تو بیس دن کی ان کو اور چھٹی دی جائے جس کی سیلری کمپنیاں کارٹ سکتی ہے اس طرح کی بھی اجازت دی گئی ہے یعنی ویکسین جو ہے ہر حال میں لگانی ہوگی اور اگر بیس چھٹیاں بھی ختم ہو جائے یعنی سیلری بھی آپ کی کارٹے جا رہی ہے بیس چھٹیاں ختم ہو گئی پھر بھی ویکسین نہیں لگواتے ہیں تو آپ کو جو ورک ایگریمنٹ ہے وہ اپنا آپ ہی کینسل ہو جائے گا گورنمنٹ کے طرح سے یعنی گورنمنٹ جو بھی ریسپونسیبل ہے ہر طرح کی ذمہ دار ہے آپ دونوں کی بیچ میں کمپنی اور ورکر کے بیچ میں کسی طرح کا وعد بی وعد کوئی سمجھوتا کرانا ہے تو گورنمنٹ ذمہ دار ہے پھر گورنمنٹ اپنی ذمہ داری ختم کر لے گی پھر سے آپ کو کلر کر دو کہ نو اگست تک کی چھوٹے نو اگست کے بعد آن لائن کام کرنا ہے آن لائن سے کام نہیں چل رہا تو بیس دن کی چھٹیاں جو ہے وہ دے سکتے ہیں وارشی چھٹیوں میں سے اگر وہ چھٹے بھی ختم ہو جاتی ہے تو پھر بیس دن کی چھٹی اور دے سکتے یعنی سیلری بیس دنوں کی کٹ سکتے اگر اس سے بھی کام نہیں چل رہا تو ورک ایگریمنٹ ہی کینسل ہو جائے گا یعنی پھر بندہ سعودرم میں نوکری نہیں کر پائے گا یعنی کل ملا کر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سعودرم میں اگر رہنا ہے تو ویکسین ہر حال میں اب لگوانی ہی پڑے گی سعودرم میں پولک پریسیکیوشن کا کہنا ہے کہ سعودرم آنے والے پیسنجر کو یہ بتانا ہوگا کہ وہ کرونا سے پرباویت کسی دیش کا سفر کر گیا ہے یا جہاں پر کرونا کے نئے ویرینٹ پا جا رہا ہے وہ حال ہی میں وہاں پر گیا ہے یا نہیں سعودرم پہنچنے سے پہلے انہیں ہر حال میں یہ بتانا ہوگا سعودرم کے اندر انٹرنیشن فلیٹ سے آنے والے یا زمینی سرحدی چوکیاں یعنی ٹرانسپورٹ کے ذریعے سفر کرنے والے یا سمندری جہازوں کے ذریعے سعودرم پہنچنے والوں کو جو لوگ لانے والے یعنی جو ان کے ذمہ دار ہیں ان کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ وہ پیسنجر کو ٹریول کرنے سے پہلے پہلے اس طرح کی پوری جانکاری نکال لے اگر جانکاری کلیر نہیں ہوئی پائے اور پھر بھی ایسا بندہ سعودرم پہنچ جاتا ہے تو جو لانے والا ہے اس پر پانچ لاکھ ریال تک کا جربانہ ہوگا اور اگر سعودی کارون کی مطابق کوئی سزا ہے تو ان کو سزا بھی دی جائے گی یعنی اس قبر کے مطابق جو پیسنجر کو سعودرم لانے والا مادیہ میں وہ تو نقصان برداشت کرے گا ہی لیکن پیسنجر کو بھی کہیں نہ کہیں بکشا نہیں جائے گا سعودرمی منسٹی آف ہیمن ڈیسورسز کا کہنا ہے کہ پرائیویٹ کمپنیوں کے ورکروں کے لیے ہفتے میں دو دن کی چھٹی کا فیصلہ ابھی نہیں ہوا ہے المرسید ویب سائٹ کے مطابق منسٹی آف ہیمن ڈیسورسز کا کہنا ہے کہ جب بھی ہفتے میں دو دن کی چھٹی کا فیصلہ ہوگا اس کا اعلان باقاعدہ سرکاری ویب سائٹ پر کیا جائے گا منسٹی آف ہیمن ڈیسورسز سے ایک سوال کیا گیا تھا جس میں یہ پوچھا گیا تھا کہ سوشل میڈیا پر اس طرح کی خبریں وائرل ہو رہی جس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ پرائیویٹ کمپنیوں کے لیے بھی ہفتے میں دو دن کی چھٹی کا اعلان ہو گیا ہے اس میں منسٹی آف ہیمن ڈیسورسز نے اپنی صفحہ دی اور کہا کہ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی خبریں جھوٹے اور بے بنیاد ہیں ایسا کوئی بھی فیصلہ منسٹی کی طرف سے ابھی تک نہیں ہوا ہے ایک اگستے سعودی رب کے اندر بہت سے سیکٹر میں طرح طرح کی بدلاؤں دیکھنے کو مل رہے ہیں ایک بدلاؤں آپ کو یہ بھی دیکھنے کو ملے گا کہ جو ڈیڈ لائن جاری کی گئی تھی سعودی منسٹی آف ہیمن ڈیسورسز کی طرف سے کہ جو بھی کسٹومر کیر کی جوب ہے ان سے اجنبیہ کو ہٹا جائے گا اور صرف سعودی ہی کسٹومر کیر کی جوب میں کام کریں گے تو اس پر بھی ایک اگستے عمل شروع ہو گیا ہے اب جتنی بھی کسٹومر کیر ایسٹینٹ کی جوب ہوں گی سعودی رب میں ان سب پر سعودی ہی کام کریں گے دراصل آپ کو بتا دے گی کافی ٹائم پہلے یہ فیصلہ لیا گیا تھا اور اس کے لئے ڈیڈ لائن دی گئی تھی کہ ایک اگستے یہ چیز عمل میں آ جائے گی اور ساتھی ساتھ سعودی منسٹی آف ہیمن ریسورسز نے سعودی انفرومیشن ٹیکنیلوجی اینڈ کمیونکیشن کمیشن کے ساتھ نیا کانٹیک کر لیا ہے جس کے تحت آن لائن کسٹومر سرویز کے کمیونکیشن سینٹر کی سبھی نوکریا سعودیوں کے لئے ڈیزارف ہو گئی ہے اس میں جو ٹیلی فونی کال ہوتی ہے وہ ہو یا پھر ای میل ہو یا پھر سوچل میڈیا کے ذریعے بگر کوئی سوال کیے گئے ہو تو ان سب چیزوں کو ہینڈل کرنے کے لئے صرف سعودی ہی تینات کیے جائیں گے اس خبر کے حالی صاحب لوگوں کے لئے ایک سوالیں ہو سکے گا تو کمنٹ میں ضرور جواب دیجئے گا وہ یہ کہ کچھ کمپنیوں نے اپنے کال سینٹر میں اردو کو آپشن بھی رکھا ہوا ہے اور اس کے علاوہ اور بھی ریجنل لینگویج ہے یعنی انگلیش تو عام ہو گئی اور عربی عام ہو گئی اس کے علاوہ اور دوسری لینگویجز بھی دیکھنے کو ملتی ہے تو ایسے میں صرف سعودی ایمپولوئیز کیسے اس کو ہینڈل کر سکتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کمنٹ میں ضرور بتائیں سعود عرب کی منسٹر آف ایڈیوکیشن کا کہنا ہے کہ بارہ سالے اس سے زیادہ عمرے کے بچوں کو بھی ویکسین کی دوسری خوراک لگا جائے گی سبق نیوز کی مطابق منسٹر کا کہنا ہے کہ منسٹر آف ہیل کی مطلب سے جو پڑھائی کرنے والا پورا سٹاف ہے اس میں چاہے بچے ہو یا پھر ٹیچر غیرہ ہو سب کے لیے ویکسین کی دونوں خوراک کمپن سری ہے اور اس کو لگانے کا عمل شروع کر دیا گیا ہے سبھی سکولوں کے سٹاف کو اسکول میں حاضری دینے کے لیے ضروری ہے کہ ویکسین کی دونوں خوراک لی جائے منسٹر کا آگے کہنا ہے کہ 29 اگر سے اسکولوں کی واپسی شروع ہو جائے گی یعنی 29 اگر سے اسکول دوبارہ سے کھل جائیں گے لیکن اس کے لیے سب سے بڑی شرط یہ ہوگی کہ سٹوڈینٹ ہو یا پھر ٹیچر ہو یا پھر کسی اور طرح کی جوب پر کام کرنے والے بندے ہو سبھی کو ویکسین کی دونوں ڈوز لینی ہوگی اس لئے منسٹر نے پھر سے ریکویسٹ کی ہے کہ اسکول سے سمبت رکھنے والے سٹاف میں سے چاہے وہ ٹیچر وغیرہ یا دوسرے بندے ہو یا بچے ہو سبھی کو چاہیے کہ وقت رہتے ہوئے ویکسین کی دوسری ڈوز ضرور لے لیں سعودر میں بیتی رہت آئے کوویڈ نائیٹین کی ریپورٹ کے مطابق نئے معاملے ایک ہزار چورہ سی ریکوڈ کیے گئے جبکہ نئی ریکاوری ایک ہزار دو سو پیچاسی رہی بارہ نئی موت کی خبر ہے جس کے بعد کل مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر آٹھ ہزار دو سو اڑنچاس ہو جاتی ہے ایکٹی معاملوں کی بات کرے تو ان کی تعداد گیارہ ہزار ایک سو انیس ہو گئے جن میں سے ایک ہزار چار سو تین کریٹیکل کیسے جو کہ حالت نازکی ہو جیسے آئی سیو میں ہیں اب تک سعودی بھر میں کرونا کی کل مریضوں کی تعداد پانچ لاکھ چھبیس ہزار آٹھ سو چودہ ہو گئی جبکہ ان میں سے ٹھیک ہونے والوں گئے اگر ہم بات کریں تو ان کی تعداد پانچ لاکھ سات ہزار تین سو چھوٹر ہے سعودی رب میں موسم بھاگ کا کہنا ہے کہ اتوار یعنی بیدے دن سعودی رب کے 6 شہر دنیا کے سب زیادہ گرم شہر کے طور پر ریکارڈ پر آئے ہیں آجل نیوز کے مطابق موسم بھاگ کا کہنا ہے کہ اتوار کو الشرقیہ ریجن یعنی ایسٹر ریجن جس کو بولتے ہیں کہ شہر دممام دنیا کے سب سے گرم شہروں میں سب سے ٹوپ پڑتا جہاں ٹیمپیرچر اڑنچاس پوائنٹ ایک ڈگری سنڈگیریٹ رہا دممام کے بعد دوسرے نمبر پر اور ہفر الباطن جہاں ٹیمپیرچر سینتالیس ڈگری سنڈگیریٹ جبکہ علیہ الساہ میں ٹیمپیرچر چھالیس پوائنٹ نو ڈگری سنڈگیریٹ رفہ میں چوانیس ڈگری سنڈگیریٹ اور شہرورہ میں تینتالیس ڈگری سنڈگیریٹ ٹیمپیرچر رہا یہ ہم بات کر رہے تھے بیدے دن یعنی اتوار کی آج کی موسم کی خبر بھی آپ کو کچھ ہی دیر میں پتا چلے گی اکثر آپ خبروں کے مادیم سے سن رہے ہوں گے کہ میٹنگ چل رہی ہے فلائٹ کھلنے کو لے کر یہ ہوا تو وہ ہوا لیکن آپ کو بتا دے کہ ریال میٹنگ کیا ہوتی ہے یہ خبر ہم آپ کو صرف جانکاری کے لیے بتا رہے ہیں اس خبر سے آپ کو کوئی فائدہ تو ملنے والا نہیں ہے لیکن تھوڑا سا دیکھیں تصویر میں آپ کو کیا دکھائے دے رہا ہے پاکستان کا یہ منظر ہے اور سعود عرب کے فورین منسٹر فیصل بل فرہان ہے تصویر میں دوسرے جو سعود عرب کے ایمیسٹر ہیں پاکستان کے اندر وہ ہے اور تیسرے پرامینسٹر عمران خان ہے دراصل آپ کو بتا دے کہ بیتے دنوں یعنی حال ہی میں سعود عرب کے فورین منسٹر پاکستان یعنی اسلام آباد پہنچے تھے اور اسی میٹنگ کے دوران کا یہ فوٹو ہے تو اس طرح سے میٹنگ ہوتی ہے جو ہمارے ہاں پر نیوزیں بتا جا رہی ہے یعنی انڈیا کے بندے آپس میں ہی مل کر بات کریں گے تو یہ بات جو تھوڑی سے عجیب لگتی ہے کیونکہ اس فیلائٹ کا بینڈ انڈیا نے نہیں لگایا سعود عرب نے لگایا ہے تو حیرت کی بات یہ ہے کہ انڈیا والے میٹنگ کرتے ہیں اور سعود عرب کا کوئی بندہ اس کے اندر شامل نہیں اور جو ہمارے یوٹیوب والے بھائی ہیں وہ فوراں ہی نیوز کو بریک کر دیتے ہیں کیونکہ ویوز جو ہے وہ اچھے خاصے مل جاتے ہیں فیلائٹ کا ذکر کرتے ہیں اسی بارے میں تھوڑی سی بات ہم نے آپ سے کل ویڈیو کے لاسٹ میں کی تھی تو اب اس خبر پر آگے بڑھتے ہیں اس میٹنگ کے دوران اور بھی بہت سے باتیں ہوئی ہوں گی لیکن فیلائٹ کا بھی اس میں ذکر ہوا اور پاکستان کے جو پرائم منسٹر عمران خان ان کا یہ کہنا ہے کہ مجھے پوری طرح سے خیال ہے کہ جس طرح سے فیلائٹ پر پابندی لگے ہوئی ہے سعود عرب کے ساتھ ہمارے کیا ریلیشن ہے اور فیلائٹ پر پابندی لگی ہوئے کتنے لوگ وہاں پر جوب کرتے ہیں بہت سے لوگ پریشان ہیں اس کا مجھے پوری طرح سے خیال ہے اور اس میٹنگ کے دوران اس بارے میں بات کی گئی ہے لیکن سعود عرب کی طرف سے بھی کوئی کلئر جواب نہیں دے گیا یعنی سعود عرب کی طرف سے کہا گیا ہے کہ جلدی اس مسئلے کو حل کر لیں گے یعنی فیلائٹ کا آپریشن جلدی شروع کر جائے گا کوئی ڈیڈ لائن کوئی ڈیٹ وغیرہ کچھ بھی نہیں دے گئی ہے تو اس خبر سے آپ کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ریل میٹنگ کیا ہوتی ہے کیونکہ میٹنگ کے اندر ظاہر سے بات ہے کہ سعود عرب کا کوئی بندہ ہونا چاہیے تب ہی ہم مانیں گے کہ میٹنگ ہوئی ہے چاہے اس میں تھوڑا سا جھوٹی ملا کر بتا دے جائے لیکن اٹلیس دیکھنے کو یہ تو ملے کہ سعود عرب کا فلا بندہ جو ہے انڈیا والوں کے ساتھ تھا اور میٹنگ ہوئی ہے فلائٹ کو لے کر سعود عرب کے نئی ہوای کمپنی عدیل ائر نے اتوار ایک اگس کو دمبام کی کنگ فاہد انٹرنیشنل ائرپورٹ سے اپنی پہلی فلائٹ دکشنی شہر بیشہ کے لئے چلائی ہے عدیل ائر سعود عرب کے کئی شہروں اور ریجنز میں فلائٹوں کا نیا بڑا پروگرام تیار کر چکے اور بیشہ ان میں سے ایک ہے آج لخبار کے مطابق عدیل ائر کے ڈیپٹی ایکس کیوٹو چیئرمین احمد اور ابراہیم نے کہا کہ بیشہ کی فلائٹ سے سعودی شہریوں اور رجنبی ورکروں کو کافی فائدہ ملے گا دمبام ائرپورٹ کمپنی کے ایکس کیوٹو چیئرمین فاہد الحربی نے کہا کہ دمبام اور بیشہ کی بیچ عدیل ائر نے فلائٹ شروع کرنے کا فیصلہ سبھی ضروری تیاریوں کے بعد کیا ہے کمپنی ٹورزم کو بڑھاوا دے گی اور مارکٹ میں چل رہے ہیں کمپنیٹیشن میں پورا اترے گی تو انتے میں بات کریں گے موسم کے بارے میں سعودی موسم بھاقہ کہنا ہے کہ دو اگست یعنی سو موار کو بھی جازہ نصر اور باہا میں گرچہ مکہ کے ساتھ بارش کی امید ہے جبکہ تیز ردیلی ہوای بھی چلیں گے جبکہ کہیں کہیں جل بھرہاو کی صدی بھی بن سکتی موسم بھاقہ کے کہنا ہے کہ نجران کے پہاڑی علاقوں اور مکہ مکرمہ کے کچھ علاقوں پر گرچہ مکہ کے ساتھ بارش کی امید جبکہ تیز ردیلی ہوا سے مکہ مکرمہ ریجن اور دکشن پچھے میں علاقوں میں ویزیبیلٹی کافی حد تک کم ہو جائے گی تیز ردیلی ہوا کا سلسلہ نجران تک پھیل جائے گا جبکہ ریاض ریجن کے دکشنی علاقے بھی اس کی لپیٹ میں ہوں گے بات کریں گے ٹیمپیرچر کی تو موسم بھاقہ کہنا ہے کہ سو درب میں سب سے زیادہ ٹیمپیرچر یعنی چھلیس ڈگری سینڈی گریٹ دمام اور ہفرال باتین میں رہے گا جبکہ سب سے کم ٹیمپیرچر سولہ ڈگری سینڈی گریٹ السودہ میں ہونے کی امید ہے تو دوستر سلسلہ سے بس خبروں کو سلسلہ یہیں ختم ہو جاتا ہے بہت شکریہ ویڈیو پر انتک بنے رہے ہیں ویڈیو ریال میں آپ کو پسند آئیے تو ایک چھوٹا سا لائک دے کر ہم محنت کو کامیاب بنا سکتے ہیں یعنی میں نے سبسکرائب کر سکتا ہے آپ کو کچھ سلسلہ کمینڈ ویڈیو پوچھئے اپنا خیال رکھئے گا لافیق